ایکس پیس سپیشل کو لے کر کلیکٹر کو آویدن دے دیا ہے آپ کو دادن کی سپتہ بھر سے زلے میں رک رک کر بارش ہو رہی ہے بیتے کئی دنوں سے رائے گرڈ بلوک کے مہاپلی بیرہ مار بھویا پالی سمیت انگاؤں میں تیز ہوا کے ساتھ بارش ہو رہے سے دھان کی فصل خراب ہو گئی ہے پرہشاسن کے دورہ کسی پرکار سے سنگیان نہیں لینے پر کسان کلیکٹیٹ پہنچے اور کلیکٹر کو آویدن دے کر مواجہ دلائی جوانے کی گوہار کسانوں نے لگائی ہے یہاں پر ہمارے چار پانچ گیاں کو فصل بارہ اکٹوبر کی سام چار پانچ بجے کی بیچ بہت تیج آنہی تو پھان آیا پانی آیا اور لگ بھک سو پرسنٹ ہماری فصل پھان کی فصل پوری طرح سے چھتگرست ہو گئی ہے کاٹنے لائک نہیں بچا ہے بالیاں نکل رہی تھی اس میں پکا بھی نہیں ہے فصل اور پکے گا بھی نہیں ہے ابھی ہم برسوسی لے آئے ہیں جو سرکار سے مواجہ کے لئے فصل بیما کروائے تھے بیما کروائے تھے اور بیما کروانے کے بعد اس میں مطلب کچھ سننے میں ملتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں ملنے والا ہے فصل خراب ہو دیتا ہے بیما کیوں میں ملنا کی راستی ہوگا ہاں ملنا چاہیے لگنا ابھی تو جانکری میں ہوئی مل رہا کہ نہیں ملے گا بولتے بیما کمپنی کے ساتھ سروے کر سکے اور اس کا بیما کا کھلے بنا سکے اور اس کے علاوہ جس کا کھر کا بیما نہیں ہوا یا جس کا پسل کا بیما نہیں ہوا اس کو ہم مالدسل کر رہے ہیں کہ تصیل آپ اس کو سیدھا اپنا سادہ کاغذ میں آویدان لکھ کر کے تو کسانوں کو ان کا حق کب ملے گا کب سر بھی ہوگا کب موافضہ ہوگا یہ سوال لگاتار سوراج ایکسپریس اٹھا رہا ہے یہ کسانوں کے سوال ہیں یعنی داتاؤں کے سوال ہیں جن کو ہم لگاتار بلند کر رہے ہیں نیایے کے لیے کسانوں نے کلیکٹر کو گیا پنسو بھائے دراصل آپ کو بتا دے کہ تیز آندھی اور بارش کے چلتے لاکھوں کی دھان کی فصل کسانوں کی کھرا ہو گئی اور اب کسان بھک مری کے کگار پر آ گئے ہیں کسانوں نے اکٹا ہو کر کلیکٹریٹ بھی پہنچے اور کلیکٹر کے سامنے نیایے کی گوہار انہوں نے لگائی ہے انہوں نے معاوجی کی بات کہی ہے کہ انہیں فصل کا سروے کرا کر اچت معاوجہ دیا جائے بھوپیندر سنگھ زدہ جانگار ایک لیے ہمارے ساتھ ہمارے سبتتہ فول لینڈ پجھڑ گئے ہیں کسان بہت پریشان ہیں آندھی اور تیز بارش سے دھان کی فصل کرا ہو گئی ہے اب پرشاسن کیا کہہ رہا ہے کب تک ان کے لیے سروے کرایا جائے گا کب تک معاوجہ ملے گا بھوپیندر جی کریشی ادھیکاری ہمیں اس بات کے لیے چرچہ کری تو انہوں نے کہا کہ ابھی سروے نہیں ہوا ہے سروے جلد کرایا جائے گا اور کسانوں سے اپن ایک لکھی فارمیٹ میں اس کا وہ منگرام کتنے اکر میں لگایا ہے کتنے میں آپ کو نقصان ہوا ہے اس کے بعد اس کو پھر ہمارے جیلی پرساسن سے کرمچاری جائیں گے جو آرائی پٹواری ہیں اس کے بعد اس کا بھکتان کیا جائے گا تو لگ بھر پورا کتنے کتنے سمیں لگے گا اس پوری پرکریہ بھوپیندر اس بات کی تو تیرسر نہیں کی لیکن ان کا کہنا تب پہلے کسان آویدن دیں گے ان کے کتنے اکر میں دان لگایا تھے کتنے میں نقصان ہوا اس کے بعد ہمارے لیتر آنے کے بعد پھر ہمارے آرائی پٹواری جاتے پیٹ میں دیکھیں گے شیش چرن گوپتا کسان اس وقت ہمارے ساتھ مہاپلی گاؤں سے جڑ گئے ہیں شیش چرن جی سواغاتیں مجھے سن پا رہے ہیں آپ جی شیش چرن جی آپ کی فصل کا نقصان ہوا ہے آندھی اور بارش کی چلتے ہیں کتنی فصلتی کتنا نقصان ہوا ہے کچھ اندازہ بتا پائیں گے جی میرے سلام کے لگ بھگ دو سے دھائی اکڑ کا فصل جو ہے پور پانی میں نہیں گیا ہے گر گیا ہے نیچے جی اور پانی میں دبا ہوا ہے جس پاس پانی نکازی کی کوسس کر رہے ہیں لیکن جو فصل پڑ گئی گیر گئی ہے جو آسنکہ ہمیں ہے وہ چڑنے کی ستی میں ہے اور ہم نے سماندھت بیواغ کے عدھیکاریوں کو بھی سوچت کیا ہے اور رامیڑ کسی بھی عدھیکاری موقع پر آئیتی ہیں اور جانت کر کے چلی گئی ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ راجہ سو بیواغ کا معاملہ ہے راجہ سو بیواغ وادے اپنا پرتیوزن پیس کریں گے اور اس آدھر پر مواجہ تیہ کیا جائے گا تقریباً دھائی اکر فصل شیش چرنڈ جی آپ اپنی بتا رہے ہیں لیکن اور بھی کسانوں کی گرامیڑوں کی فصل ہوگی کل ملاکی کتنے کسانوں کی فصل کو نقصان پوچھے کتنی فصل ہے سبھی کسانوں کی ملاکی کتنے کا نقصان انہیں کی آشنگ کا آپ جتا رہے ہیں لگ بس سو اکر سے اوپر کے فصل برباد ہوا ہے مہا پلی صرف ایک گاؤں کی باست کریں آس پاس کے گاؤں میں بھی اس طرح کی انسی کہتے ہیں کسانوں کی ہیں جنہیں جو بتا رہے ہیں سبھی گاؤں کا سروے اگر کرائے جائے تو چار سو سے پانسو اکڑ کا فصل برباد ہونے کی امید ہے شیطر میں جتنے بھی گاؤں ہیں چار سو سے پانسو اکڑ فصل ہیں رائے گر کے شیطر ہیں گاؤں کا اس میں چار سو سے پانسو اکڑ فصل ہیں کسانوں برباد ہوئی ہیں کھراؤ ہوئی ہیں کلیکٹر آپ کے پاس آگے تھے گرامیڑ گئے تھے کسان گئے تھے ان سے گوہر لگائے کیا شواصن دیا گیا ان کے دوارہ جی میں نے کسی میں بات کیا تھا کیا نیتی ہے کیا ہے ان کا کہنا کسی بیمار اگر کرائے ہے تو آپ کو اس کا پوٹو کیج دعویٰ کرنا ہوگا اور اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ کو آویدن کرنا ہوگا جی سے راج آمدہ جا کے جانج کرے گا اس کے بعد آپ کو مواجہ کا بکتان کیا جائے گا یہ راج کسی بھی عدیقاریوں کا کہنا ہے اور سب سب کسی عدیقاریوں کا کہنا ہے کہ یہ کسان جلدی نیائے سنگت کائرو ہوگی انہیں نیائے ملے گا ان کے فصل کا سرب کر آگر انہیں محافظ دیا جائے گا بہت شکریہ بھوپیت عدیقاری کے لئے اور بعد